دو ہزار چوبیس کے چناوو کو لے کر کیا ہے اوپوزیشن کی بڑی رنی تھی کس بڑے چہرے کو اوپوزیشن چناوو میں بھاجپا کے خلاف میدان میں اتارنے کا بنا رہی ہے منصوبہ اوپوزیشن کے اس بیٹھک کے بعد کیوں ہار جانے کے خوف سے تلملا اٹھی ہے بھاجپا آر ایس ایس کی بھاجپا کو وہ صلاح کے ہندوتو اور موڈی میجک نہیں کرے کا کام ہو رہا ہے سچ سامت کیا ہے پوری خبر آئیے آپ کو بتاتے ہیں دو ہزار چوبیس کے چناوو اب بہت بڑا مددہ ہو گئے ہیں خاص طور پر اوپوزیشن پارٹیوں کی میٹنگ کے بعد تو یہ چرچہ بہت بڑ گئی ہے اور اسے کہیں نہ کہیں بھاجپا بھی چنتہ میں نظر آ رہی ہے کہ آخر کون دو ہزار چوبیس چناوو میں اوپوزیشن کا چہرہ بن موڈی کے خلاف چناوی میتان میں اترے گا اور شاید کہیں نہ کہیں آر ایس ایس کی دیگئی صلاح بھی صحیح ثابت ہو رہی ہے آپ کو بتائیں تو چند دنوں پہلے راشتری سویم سیوک سنگ یعنی آر ایس ایس نے بھارتی جنتہ پارٹی کو صلاح دیتے ہوئے کہا تھا کہ کرناٹک میں ہوئی ہار کو سنجیدگی سے لے کیونکہ اب آگے آنے والے چناووں میں نہ تو ہندو توق کا مددہ چلے گا اور نہ ہی موڈی کا جادو چلے گا تو اس کے لیے بھاجپا تیار ہو جائے اور زمینی سطح پر کام کاج کرے وہیں اب کہیں نہ کہیں آر ایس ایس کی طرف سے یہ دی گئی صلاح سچ ہوتی نظر آ رہی ہے 23 جون کو اپوزیشن پارٹیوں کی پٹنا میں میٹنگ تھی جس میں ملک بھر سے 17 اپوزیشن پارٹیز شامل ہوئی تھی وہیں اس میٹنگ کے بعد اپوزیشن کے لیے بڑی ہی مصبت نتائج سامنے آئے ہیں سبھی اپوزیشن پارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ وہ 2024 کے انتخابات میں ایک ساتھ مل کر بھارت جنتہ پارٹی کے خلاف لڑیں گے اسی کو لے کر بھاچپا ذرا سی بوکھ لائی ہوئی نظر آ رہی ہے پارٹی ریڈر اپوزیشن کی اس بیٹنگ پر جم کر تنقید کر رہے ہیں پر اس پر پلٹوار نہیں کر رہے جہاں کل وزارت داخلہ امید شاہ جمع کشمیر پہنچے تھے اور انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اپوزیشن کی اس بیٹنگ سے کچھ نہیں ہونے والا کیوں کی اگلے چناب میں بھاچپا کو 300 سے زیادہ سیٹے ملے گی وہیں ان سبی کو لے کر تجزیہ کار یعنی کی اینالیسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب بھاچپا صرف اوپر اوپر سے دکھاوے کے لیے کر رہی ہے جبکہ اندر سے وہ بھی اپنی ہار سے اچھے سے واقف ہے اب بات کریں اپوزیشن کی تو ان کی اس میٹنگ کے بعد جہاں سبی اپوزیشن پارٹیاں ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں تو وہیں بیہار کے سابق وزیر اعلیٰ جتن رام مان جی کا یہ کہنا ہے اپوزیشن کے پاس بہت سے چہرے ہیں وزیر اعظم کے عوضے کے لیے لیکن ملک میں وزیر اعظم کے عوضے کے لیے جگہ خالی نہیں ہے اپوزیشن کی اس میٹنگ کو لے کر تجزیہ کاروں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کے مطابق دوہزار چوبیس کے انتخابات میں نرینڈر موڈی کو ٹکر دینے والا چہرہ اپوزیشن کی طرف سے راہل گاندھی ہوں گے انہوں نے کہا کہ کانگریس اور راہل گاندھی کی مقبولیت بہت زیادہ ہے جس سے اپوزیشن کی بنیاد بڑی مضبوط ہوتی ہے تو اس لیے وہ اپنا انتخاباتی چہرہ راہل گاندھی کو ہی بنائیں گے حرکہ اس میں کوئی دو راہے نہیں ہیں کہ یہ ہونا بڑا مشکل ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کو اپوزیشن کی ہی کئی پارٹیاں اپنا رہنما نہیں چاہتی جس میں ٹی ایمزی کی ممتہ بینر جی ایس پی کے اکھلے شیادب آم آدمی پارٹی کے ارونت کے جریوال شامل ہو دونوں ہی پارٹیاں یعنی ٹی ایم سی اور ایس پی نے کانگریس کو لے کر اس میٹنگ میں اپنی پریشانی جتائی تھی جس کے بعد ارونت کے جریوال نے یہ کہا تھا کہ اپوزیشن کو ایک ساتھ آنے کے لیے سمجھوتے کرنے ہوں گے جہاں سے جس پارٹی کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں وہاں سے وہی پارٹی انتخابات کی کمان سنبھالے گی اور باقی سبھی پارٹیاں ان کا ساتھ دیں گی اس بات کو لے کر فی الحال تک کوئی تفسرہ نہیں دیا گیا ہے پر کانگریس پارٹی کے صدر ملی کرجن کھڑگے کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا کہ وہ دس یا بارہ جولائی کو اگلا اجلاس شملہ میں ملکت کر رہے ہیں جس میں جو بھی ابھی پارٹیوں کو پریشانی ہے ان کا حل نکالا جائے گا اور انتخابات کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے گی اس کے ساتھ ہی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا تھا کہ انتخابات کے لیے اگر اپوزیشن راہل گاندھی کو نہیں لائے گی تو ان کے بنا کسے لائے گی کوئی بھی ان کے جتنی عوام میں مقبولیت نہیں رکھتا وہیں اگر ذرائع کی مانے تو بھاجپا میں کافی حل چل دیکھنے کو مل رہی ہے اب یہ حل چل ان کی اپوزیشن کے ساتھ آنے کی بوکھلاہت ہے یا پھر اپوزیشن پر پلٹوار کرنے کے منصوبے سے پہلے کی چپی یہ بھی صاف نہیں ہے اب اپوزیشن تجزیہ کار کے مطابق چل کر راہل گاندھی کو اپنا چہرہ بنائے گی یا نہیں کیا ممتہ بینر جی، اکھلیش یادب اور اڑوین کیج ریوال راہل گاندھی اور کانگریس کا ساتھ دیں گے یا کانگریس ہی سبھی پارٹیوں کی ترجیحات کو اہمیت دے پائی گی موڈی سرکار کوئی کرے گی پلٹوار یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہو جائے گی تارتار اب یہ تو وقت ہی بتائے گا آپ کے حساب سے اپوزیشن کی جانت سے کون سا وہ چہرہ ہونا چاہیے جو دوہزار چوبیس میں وزیر آزم کی کورسی کے لیے ناریندر موڈی کو ٹکر دے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا بیور ریپورٹ نیوز انسائیڈر